محمد علی نے زیبا کو تمام لوگوں کے سامنے ایک زوردار طب پر رسید کر دیا تھا اور شوٹنگ چوڑ کر چلے گئے تھے اور اس طب پر اور بے عزتی کا انتقام بعد میں زیبا نے محمد علی سے کس طرح لیا تھا یہ تمام حقائق آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے اور وہ تصویر بھی آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کریں گے دو سو یہ انیس سو پین سٹ کا سال تھا جب زیبا اور محمد علی نے کیریئر کے عروج پڑھتے اور روید مراد اولاد اور ہیرہ اور پتر جیسی کامیاب فلموں سے کامیاب انٹری کر چکے تھے کہ علی صوفیان آفاکی اور حسن طارق نے ان تینوں کو لے کر ایک نئی فلم کنیز کے نام سے شروع کی یہ ایک لوٹ رائینگل فلم تھی جس میں دو ہی اوگ اور ایک ہی روئین تھی ہدایتکار حسن طارق اور مصنف علی صوفیان آفاکی اس فلم کو دلیب کمار اور راج کپور اور نرگز کی یادگار فلم انداز کے طرز پر بنانا چاہتے تھے اور فلم انداز کے مشہور تصویر جس میں نرگز دلیب اور راج کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے کڑی ہے ایسی تصویر زیبا محمد علی اور وحید کی بھی لے کر فلم کی پبلسٹی کرنا چاہتے تھے اس وقت محمد علی اور زیبا ایک دوسرے سے خاموش محبت کرتے تھے لیکن اظہار نہیں کیا تھا اور جب زیبا تصویر کنجوانے کے لیے محمد علی اور وحید مراد کے درمیان کڑی ہو گئی اور اپنا ہاتھ وحید کے ہاتھ میں دے دیا تو اس پر محمد علی آگ بگولہ ہو گئے اور زیبا کو ایک زوردار تب تر رسید کر کے چلے گئے محمد علی کی اس حرکت پر فلم کے تمام ٹیوم کو بہت سخت حیرانی اور پریشانی ہوئی اور فلم کے حدیتکار تاریخ حسن اور علی صوفیانہ پاکی نے ماملے کو ٹنڈا کر دیا اور زیبا اور محمد علی کو تصویر کے چھوانے پر راجی کر لیا اس تصویر میں آپ کو ایک مراد اور زیبا کے چہرے پر پہلی ناراضگی اور برہمی دیکھ سکتے ہیں تصویر کنج گئی اور فلم ریویز ہو کر ہیڈ بھی ہوئی لیکن زیبا اس واقعے کو نہیں بھولی اور اس نے محمد علی سے کچھ اس طرح انتقام دیا کہ لالہ صدیر سے شادی کر لی جو کہ پاکستانی سیلمہ کا پہلا ایکشن سوپرسٹار تھا اور عام زندگی میں بھی ایک بہادر و غیرتمند پتان واقعہ ہوا تھا اور سٹوڈیو میں بھی اپنے ساتھ پسٹول لے کر گومتا تھا زیبا اور لالہ صدیر کی شادی نے محمد علی کو ٹول کر رکھ دیا لیکن اس بارے میں نہ ہی زیبا اور نہ ہی محمد علی نے زبان کھولی لیکن جلد ہی زیبا کو احساس ہوا کہ وہ صدیر کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی کیونکہ وہ ایک سخت طبیعت کا مالک تھا اور زیبا پر اس نے کئی قسم کی پرمندیہ آئیت کر دی تھی اس لئے صدیر کے ساتھ زیبا خود کو پنجرے کی قیدی پنچی کی طرح تصور کر دی تھی اس لئے جلدی اس نے صدیر سے طلاق لے کر محمد علی کے ساتھ شادی کر لی اور بعد میں یہ شادی پاکستانی فرنڈسٹی کی مسائلی شادی ثابت ہوئی